بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ پاک وبرکتنا ہوں سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 148 اور 149 حضور قبل علم رحمت اللہ نے فرمایا تمام امارات کے نسبت امارات دل حق تعالیٰ کی یاد کے باستے بہتر ہے باقی امارتیں زبال پذیر ہیں امارت دل کو ہمیشہ کے لئے بھکا حاصل ہے حضور قبل علم نے فرمایا مرید ہر لحاظ اپنے روح نیاز پیر کی چوکھٹ پر رکھے اور ہر وقت دینی و دنیاوی کام میں ان سے باطنی مدد اور احمائی لیتا رہے حضور قبل علم رحمت اللہ نے فرمایا کھانے پینے اور سونے کے ساتھ تن پر رہی چھوڑ کر خلوت غزین ہو کر اپنی جان کو حق تعالیٰ کی یاد میں لگا دینا ہی سلامتی کے دروازے سے گزرنے کے برابر ہے دونوں جہانوں میں نہ فراموش کرنے والی اگر چیز ہے تو صرف اللہ پاک کا ذکر مزید پیران پیر صاحب رحمت اللہ کا ذکر خیر ہے ذکر خیر فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک مجھے جنت میں بٹھا دے گا تو جنت میں بیٹھیں کی خوشی نہ ہوگی بلکہ حسرت ہوگی کہ اللہ پاک دوبارہ دنیا میں بیج دیں تو میں اور عبادت اور ذکر زیادہ کر سکوں حضور قبل عالم رحمت اللہ نے فرمایا خاموشی اور ماں سوائے اللہ سے فراموشی سے مراد وہ خاموشی اور فراموشی ہے جو موت کے وقت انسان کو حاصل ہوتی ہے اہرکار جس چیز سے واسطہ پڑھنے والا ہے اسی کام میں مصروف ہو جاؤ تاکہ دنیا اور آخرت کی سب لائیاں تمہارا دامن پکڑیں اور ہر زیبو تمہاری محبت کا دعوتار ہو جائے حضور قبل عالم رحمت اللہ نے فرمایا گم ہونا مشہور ہونے سے بہتر ہے جس نے شورت کو قبول کیا سمجھو وہ ہلاک ہو گیا گمنامی اور رازداری بہت بڑی نعمت ہے بزرگوں کا حصول ہے جس نے راز چھویا اس نے مقصد پایا حضور قبل عالم رحمت اللہ نے فرمایا ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے ایک بدشکل عورت ان کے سامنے آ گئی انہوں نے پوچھا تو کون ہے بڑیہ بدصورت نے جواب دیا میں دنیا ہوں اسی بزرگ نے پوچھا تو اس قدر بدشکل ہے پھر بھی لوگ تیرے چاہنے والے ہیں دنیا نے جواب دیا جو میرے چاہنے والے اور میرے دوست ہیں میں ان کے سامنے اچھی شکل میں آتی ہوں وہ مجھ پر گرویدہ ہو کر مجھے اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں اور جو لوگ مجھے نہیں چاہتے مجھے طلاق دیتے ہیں میں ان کے سامنے ایسے ہی بدنما شکل میں آتی ہوں وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں حضور قبل اعلیم رحمت اللہ نے فرمایا ایک بادشاہ کو فشاب کی بماری لحق ہو گئی حکمہ و اعتبا سے علاج کے باوجود شفاہ نہ ہوئی بعضہ ایک اللہ والے کے ہاں آیا انہوں نے فرمایا کہ تو اپنی بادشاہت اور سارا ملک ایک دستویز پر لکھ دو پھر میں تمہاری صحت کے لئے دعا کروں گا بادشاہ نے دستویز لکھ دی بزرگ کی دعا سے صحت یاب ہو گیا بزرگ نے دستویز بادشاہ کے ہاتھ میں واپس پکڑا کر فرمایا کہ میں نے یہ معملہ آپ کے ساتھ اس لئے کیا ہے کہ تمہیں جتلات ہوں کہ دنیا کے ملک کی بادشاہی بیکار ہے اس کی قیمت تمہارے پشاب سے بھی زیادہ نہیں ہے اور ساری دنیا کی مدت صرف ایک صحت ہے اس میں راحت نہیں ہے جتنا ہو سکے اس میں اطاعت کرو انبیاء علیہ اسلام اور علیہ اکرام نے دنیا کے بے قدر سرمایے کو قبول نہیں فرمایا حضور قبل آدم رحمت اللہ نے فرمایا ایک آدمی گھر سے ہماری ترخ چنگ پڑتا ہے تو وہ ہماری ذمہ داری اور ہماری نظر کے سامنے ہوتا ہے واپسی پر گھر کی دہلیس سے قدم اندر رکھنے تک ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں اگر وہ راستے میں اپنی مرضی سے کہیں مہمانی کھانی شروع کر دے تو پھر وہ ہماری ذمہ داری سے بھارک ہو جاتا ہے حضور قبل آدم رحمت اللہ نے فرمایا علیاء اللہ مذر حق ہیں جو کچھ ان سے سادر ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہی ہوتا ہے ان کی مثال بیان فرمائی جس طرح کہتے ہیں نہر جاری ہے نہر کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ اس میں پانی جاری ہوتا ہے اس طرح علیاء کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے اسمائے صفات کو وہ وجہ کمال ان میں ظہر کیا ہے آج کیلئے اتنے ہی اپنی دعاوں میں یاد کیجئے والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ